ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسحاد دار کے بی بی سی کو دیئے گے انٹرویو سے بیس گھنٹے پہلے کیا ہوا تھا بی بی سی کے دفتر کے باہر موجود دو شخصیات کون نکلیں اور نواز شریف کی لندن والی رہائشگاہ پر پہنچنے والا کردار کون تھا اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی اسحاد دار کے انٹرویو سے پہلے کیا ہوا تھا اور بی بی سی کے دفتر کے باہر موجود دو شخصیات کون نکلیں آپ کو اس معاملے سے جڑے تین انتہائی اہم واقعات اور ان کی حیران کن اور دلچسپ تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ خود تمام پوائنٹس کو جوڑ کر یعنی ڈارس کو کنیک کر کے اور نکتوں سے نکتے ملا کر اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسحاد دار نے برطانیہ میں خود کو سٹیٹلیس ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یعنی ایک ایسی شخصیت جس کی کوئی ریاست یا ملک نہیں اسحاد دار اور ان کی اہلیہ کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ یعنی سفارتی پاسپورٹ تھے یہ پاسپورٹ انہیں اس وقت جاری کیے گئے تھے جب وہ دو ہزار بارہ میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے تھے اسحاد دار پر مقدمات اور ان کے برطانیہ جانے کے بعد انہیں اور ان کی اہلیہ کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک پاسپورٹ یعنی وہ جو خاص قسم کے سفارتی پاسپورٹ ہیں وہ سرندر کر دیں لیکن وہ ایسا کرنے سے گریز کرتے رہے اس کے بعد حکومت پاکستان نے اسحاد دار اور ان کی اہلیہ کے پاسپورٹ کینسل کر دیئے تھے پاکستان میں ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی ایک خاص کٹیگری ہے جو وزیر آزم، وزراء آلہ، صوبائی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز اور دیگر آلہ اور سفارتی حکام کو دیے جاتے ہیں اسحاد دار نے ایک انٹرویو میں خود کو پناہ گزین بھی کہا تھا اسحاد دار کی ایک خاص تصویر بھی بہت وائرل ہوئی تھی یہ تصویر اس وقت منظر عام پر آئی جب پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزمان کے تبادلے کے حوالے سے ایک ایم او یو پر دستخط ہونے جا رہے تھے اس وقت شہزاد اکبر نے یہ اندیا دیا تھا کہ برطانوی حکام اسحاد دار کو پاکستان کے حوالے کرنے کی جانب مصبت پیش رفت کر رہے ہیں برطانوی حکام کے جانب سے بھی اس حوالے سے بہت ہی مصبت اشارے سامنے آئے تھے اب اس پوری صورتحال میں اسحاد دار ہنگامی طور پر لندن کے ہوم آفس گئے اور انہوں نے وہاں احتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور اس احتجاج کے دوران انہوں نے اس خچے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا برحال واپس آتے ہیں کہ اسحاد دار کے انٹرویو سے پہلے کیا ہوا تھا تو پہلے آپ کو بتائیں کہ اسحاد دار تاجکستان میں ایک کانفرنس میں شرکت کا بہانہ کر کے پاکستان سے نکل گئے تھے یہ ایک غیر اہم سی کانفرنس تھی اور اسحاد دار نے بالکل آخری لمحات میں اس کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے خلاف زابطہ وزیراعظم کا خصوصی تیارہ استعمال کیا اور اس تیارے کے ذریعے وہ تاجکستان پہنچے تھے کانفرنس کے بعد اسحاد دار نے تاجکستان میں اپنا قیام بڑھا دیا اور پھر حیران کن طور پر وہ وہیں سے برطانیہ چلے گے اور اس کے بعد سے اب تک واپس نہیں آئے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تین سال سے لندن میں اپنا علاج کروا رہے ہیں جب وہ پاکستان میں تھے تو انہیں بظاہر ایسی کوئی بیماری نہیں تھی جس کا اتنا طویل علاج درکار ہو اور لندن میں بھی ان کے علاج معالجے کی کوئی خاص میڈیکل ہسٹری موجود نہیں اسحاد دار کے بارے میں یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ انہوں نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی تھی اور اب واپس آتے ہیں اسحاد دار کے انٹرویو کے معاملے پر تو آپ کو آگاہ کریں کہ اس انٹرویو سے ایک دن پہلے اسحاد دار نواز شریف کی لندن والی رہائشگاہ پہنچے تھے اسحاد دار لندن میں میاں نواز شریف کی تمام میٹنگز کا انتظام کرتے ہیں اور لندن میں موجود تمام صافیوں سے رابطوں کی ذمہ داری بھی اسحاد دار کے پاس ہی ہے حسن نواز کے دفتر میں جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کے انتظامات کرنا اور انہیں سپروائز کرنا بھی اسحاد دار کی ہی ذمہ داری ہے لندن میں ہی ایک اور شخصیت ایسی ہے جو اس پورے معاملے میں بہت فال اور ایکٹیو ہوتی ہے اس شخصیت نے نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ایک بہت بڑا کام بھی کیا تھا اس شخصیت پر پاکستان میں دس سے زائد مقدمات کی ہسٹری بھی ہے لیکن شریف خاندان اس شخصیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے اپنا ایک باعتماد اور وفادار ساتھی سمجھتا ہے یہ وہ شخصیت ہے جو سابق جج ارشد ملک کی ویڈیو کے معاملے میں بھی انوالو تھی اور اس شخصیت کا نام ناصر بٹ ہے ناصر بٹ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس دو مزید حساس نویت کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ناصر بٹ کو مسلم لیگ نون برطانیہ کے نائب صدر کا عہدہ دیا گیا ہے ناصر بٹ لندن میں میاں نواز شریف کی ہر سرگروی میں ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اب اسحاق دار نے بی بی سی کو جو انٹرویو دیا اس سے پہلے کیا ہوا یہ وہ انٹرویو ہے جس میں اسحاق دار نے دعویٰ کیا کہ ان کی صرف ایک پراپرٹی ہے اور یہ واحد پراپرٹی پاکستان میں ان کا گھر تھا جو ان سے چھین لیا گیا ہے لندن اور دبائی میں جائیدادوں کے متعلق اسحاق دار نے کہا کہ ان کے بچوں کے پاس صرف ایک ولا ہے وہ سترہ سال سے کاروبار کر رہے ہیں اور اسی انٹرویو میں وہ اپنی جائیدادوں کی جب تفصیلات بتا رہے تھے تو اس دوران وہ خاصے کنفیوز اور گھبرائے ہوئے بھی نظر آئے دوسری جانب نیپ کے مطابق اسحاق دار کے پاس دبائی میں تین فلیٹس ایک لگجری گاڑی گلبرگ لاہور میں ایک گھر اور اسلام آباد میں چار پلارٹس ہیں اسحاق دار بیرون ملک تین کمپنیوں میں بھی شراکتدار ہیں جبکہ ان کی اہلیہ کے پاس پاکستان میں چھے گاڑیاں ہیں کچھ ہلکے اسحاق دار کے اس انٹرویو کو مریم نواز کے اس انٹرویو سے تشبیح دے رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں اسی طرح حسن نواز نے بھی بی بی سی کے پروگرام میں لندن فلیٹس کے متعلق بہت متضاد دعویٰ کیے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ لندن فلیٹس میں قرائے پر رہتے ہیں جس کا قرائے ہر تین ماہ بعد دینا پڑتا ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ فلیٹس شریف خاندان کی آف شور کمپنیوں کی ملکیت ہیں تو اس پر انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ ان فلیٹس کا قرائے شریف خاندان پاکستان میں اپنے کاروبار سے ادا کر رہا ہے بعد میں حسین نواز نے یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ آف شور کمپنیاں شریف خاندان کی ہی ملکیت تھی یعنی لندن فلیٹس کی ملکیت بھی شریف خاندان کے نام تسلیم کر لی گئی تھی بہرحال جب اس آگدار نے بی بی سی کو انٹرویو دینے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی اس وقت مسلم لیگ نون برطانیہ کے دو رہنما بھی اس میٹنگ میں شریک تھے اس میٹنگ میں اس آگدار کے انٹرویو کے متعلق بھی بات ہوئی اب اس کے بعد کیا دلچسپ معاملہ ہوا تو ہوا یہ کہ اس آگدار کے بیٹے علی دار اپنے والد کے ساتھ بی بی سی کے دفتر پہنچے دونوں اس انٹرویو کے لیے بہت ایکسائٹڈ اور بہت پرجوش تھے اور ان دونوں نے بی بی سی کے دفتر کے باہر اکٹھے ایک تصویر بھی بنوائی اس کے بعد علی دار نے ایک بڑا ہی پرجوش قسم کا بیان دیا ان کا خیال تھا کہ اس آگدار آج کے انٹرویو میں اپنے سیاسی مخالفین کی دھجیاں اڑا دیں گے اور اپنے موقف سے ثابت کر دیں گے کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کا موقف جو ہے وہ بلکل غلط ہے اور سب اش اش کر اٹھیں گے اب اس پورے تناظر میں اس آگدار کے بیٹے علی دار نے بڑے فخر سے ٹویٹ کیا کہ وہ اپنے والد اس آگدار کے ہمراہ بی بی سی کے دفتر جا رہے ہیں اور یہ انٹرویو عالمی سطح پر کئی مرتبہ ری ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور آپ اس انٹرویو کے جو ری ٹیلی کاسٹ والے اپیسوڈ ہیں وہ اگلے اٹھالیس گھنٹے میں بی بی سی کے عالمی نشریاتی پلیٹ فارمز پر دیکھ سکیں گے یہ ٹویٹ بڑے پرجوش انداز میں علی دار نے کیا اب اس آگدار ان کے بیٹے اور شریف خاندان اس انٹرویو پر بہت پرجوش تو تھا لیکن اس انٹرویو نے بہت توجہ بھی حاصل کی لیکن یہ جو پوری توجہ تھی یہ اس آگدار اور شریف خاندان کے لیے مجموعی طور پر انتہائی منفی ثابت ہوئی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ